نمشکار آداب اسلام علیکم لیگل اویرنیس ویب سیریز کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے سواغت ہے ادھر پچھلے دو مہینوں سے یونیورسٹی کی مصروفیت اور میرا ٹریول کی وجہ سے میں اس میں کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا ہمارے ویل ویشرز نے بہت سے میل لکھیں فون کیے کہ کئی کنٹوورسیز ایسی چل رہی ہیں جس پہ عام لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ لیگل پوزیشن کریکٹ لیگل پوزیشن کیا ہے آج جو مدہ ہم لے رہے ہیں وہ ہے علیگر مسلم یونیورسٹی نے جنہ کی تصویر کو لے کے جو کنٹوورسی چل رہی ہے اور اس کے بعد جو سٹوڈنٹس پہ لاتھی چارج ہوا جس کو ابھی میں نے سنا کہ فارمر وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل زمیر الدین شاہ نے کہا کہ it was a lathe attack not the lathe charge سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علیگر مسلم یونیورسٹی کی جو سٹوڈنٹ یونین کی لائف ممبرشپ ہے یہ ایک بہت ہی پریسٹیجس چیز ہے جو بہت بڑے بڑے لوگوں کو ملی ہے اس میں ملکم ہیلی جنرل ملکم ہیلی جو گورنر تھے 1930 میں ان کو ملی ہے نوبل لوریٹ ای ای ایم فاسٹر کو ملی ہے واشنگٹن یونیورسٹی کے چانسلر آرثر ایچ کرومٹن کو ملی ہے نوبل لوریٹ سی وی رمن کو ملی ہے بہت بڑے ہسٹورین ہوئے ہیں جدونات سرکار ان کو ملی ہے ایک بہت بڑے اتحاسکار تارا چند ہوئے ہیں ان کو ملی ہے پنڈ جواللال نہرو کو ملی ہے سی راج گوپالا چاری جو انڈیپینڈنٹ انڈیا کے پہلے گورنر جنرل تھے ان کو ملی ہے جے پرکاش نارینن کو ملی ہے ایچ این بہوگنا جن کے دونوں بیٹا اور بیٹی آج بی جے پی میں ہیں بیٹی ریتا مہوگنا تو منسٹر ہیں ان کو ملی ہے رام ویلاس پاسوان جو کہ منسٹر ہیں موڈی سرکار میں ان کو ملی ہے یہ اے این مولا جو چیف جسٹس علاہباد ہائی کورٹ کے تھے بہت بڑے رائٹر تھے ان کو ملی ہے ایچ پی موڈی کو ملی ہے کم منشی کانسٹنٹ اسیمبلی کے ممبر تھے بہت بڑے اور یو پی کے گورنر ان کو ملی ہے وی کے کرشنا مینن کو ملی ہے اور ڈاکٹر کرن سینگ جو ون آف دا فاؤنڈر ہیں وشف ہندو پریشت کے ان کو یہ لائف ممبرشپ ملی ہے راج اندر پرسات کو ملی ہے جو کانسٹنٹ اسیمبلی کے پرسیڈنٹ تھے راج کماری امرتکور کو ملی ہے اے ال مدالیار کو ملی ہے جو مدراز ہائی کورٹ کے وائس چانسلر تھے اور بہت بڑے ایڈکیشنس تھے دلائی لامہ کو ملی ہے اور مدر ٹیرسہ کو ملی ہے گاندھی جی کو ملی ہے اسی طرح یہ لائف ممبرشپ انیس سو اڑتیس میں محمد علی جنہ کو ملی ہے اور محمد علی جنہ کے بارے میں سروجنی نائیڈو نے گوپال کرشن گوکھلے نے یہ کہا کہ وہ گریٹس بریج ہیں بیٹوین ہندو مسلم سولیڈیریٹی ہندو مسلم یونٹی ویڈی سوارکر نے انگریزوں سے مافی مانگی کئی بار مافی مانگی جنہ نے کبھی مافی نہیں مانگی جنہ فریڈم موومنٹ میں کانگریس کے ساتھ بہت دن رہے بہت دن کانگریس کے ساتھ ساتھ میں لڑائی لڑی انفورچنیٹلی بعد میں یہ ایک ٹو نیشن تھیوری آئی اور اس لیے مجھے آج بہت شکایت ہے ہندو رائٹ ونگ سے علی گر مسلم یونیورسٹی کی سٹوننٹ یونین میں جو تصویر لگی وی تھی جو میں اتنے سال علی گر میں پڑھا اور میں نے نہیں دیکھی اتنے سال میں نے وہاں پڑھایا اور میں نے نہیں دیکھی آج پورے دیش کے اخباروں میں ٹی وی کے چینلز پہ وہ تصویر چھپوائی ہے ہندو ایکسٹریمس گروپ نے وہ تصویر چھپوائی ہے ہندو یوہ واہین ہی نے اس لیے مجھے ان سے شکایت ہے اس لیے کیونکہ سب سے بڑی شکایت محمد علی جنہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہے میں نے لکھا ہے یہ بات کل اپنے آرٹیکل میں کہ کسی ایک فرد نے کسی ایک انڈیویجول نے مسلم کاؤس کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا محمد علی جنہ نے پہنچایا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے بٹوارے کے لیے وہ اکیلے ذمہ دار تھے یہ اب ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس پہ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں انگریزوں نے سارے جو ڈاکومنٹ پارٹیشن سے ریلیٹڈ تھے وہ آٹھ وولیوم میں ہسٹری آف پارٹیشن آف انڈیا پبلک کر دی ہیں ایچ ایم سی روائی نے اس پہ لکھا ہے آئیشہ جلال نے اس پہ لکھا ہے اور اب یہ پوری طرح ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں اکیلے جنہ کو پارٹیشن کا بلیم دینا مناسب نہیں ہوگا اس میں کانگریز نتاؤں نے بھی ووٹ دی ہیں جب کانگریز ورکنگ کمیٹی کے میٹنگ ہوئی تو صبح مولانا آزاد نے مل کے گاندھی جی سے کہا تھا کہ اب آپ ہی پارٹیشن بچا سکتے ہیں اور گاندھی جی نے کہا تھا کہ پارٹیشن ویل بی اون مائی ڈیڈ باڈی لیکن پارٹیشن کے ووٹ میں وہ بھی شامل تھے نہرو بھی شامل تھے پٹیل بھی شامل تھے تو اکیلے بلیم دینا میرے خیال سے مناسب بات نہیں ہے لیکن میں اس ہسٹری میں نہیں جا رہا ہوں ان کے اوپر بلیم ہے پارٹیشن کا یا نہیں ہے یہ ہسٹورینز بتائیں گے لیکن مجھے ان سے شکایت ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ان سے شکایت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ آدمی جو اس دیش کا بھلا چاہتا ہے اس کو ان سے شکایت ہے اور وہ شکایت یہ ہے کہ مذہب کے نام پر راشت بنانے کا ریگریسیو ڈیٹڈ آئیڈیا انہوں نے کیوں اڈاکٹ کیا ہمارا یہ ماننا ہے اور میں سمجھتا ہوں علیگر مسلم یونیورسٹی میں میں اتنے سال پڑھا ہوں اور پڑھایا ہوں کہ علیگر مسلم یونیورسٹی کبھی یہ ماننا ہے کہ راشت مذہب کے نام پر نہیں بنتے اگر راشت مذہب کے نام پر بنتے تو پچاس باون مسلم اسٹیٹس نہ ہوتی ایک یونائٹیڈ اسٹیٹس آف اسلام ہوتی اگر راشت مذہب کے نام پر بنتے تو اتنی عیسائی دیش نہ ہوتے سب ملکے ایک بنا لیتے United States of Christians اور Christianity کیا ہم نے نہیں دیکھا یورپ کے continent پہ hundred years war ہوئی Christians کے بیچ آپس میں کیا ہم نے نہیں دیکھا ستروی صدی میں 30 years war ہوئی Christian states میں آپس میں کہ آج مسلم دیش آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہے ہیں اور کیا 25 سال ہی پاکستان بننے کے بعد within 25 years جنا کی two nation theory غلط ثابت نہیں ہوئی بنگلہ دیش بننے سے سارے بنگلہ دیشی مسلمان تھے لیکن یہ مسلمان پاکستان کے ساتھ نہیں رہ پائے کیونکہ راشت مذہب سے نہیں بنتے ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد تین جگہ بڑھ گئی پہلے ہندوستان اور پاکستان اور پھر ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش اس لئے مجھے شکایت ہے محمد علی جنا سے ہندوستان کوئی ایک ہندو منارکی ہندو راشتنطر والا دیش نہیں بن رہا تھا ہندوستان ایک جنتنطر بن رہا تھا ایک democratic country بن رہا تھا اور democracy میں number counts محمد علی جنا کی وجہ سے چاہے ان کو پوری طرح blame نہ دیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ partition کا blame اوروں کے اوپر بھی آئے گا ہم نے مسلمانوں کی تعداد تین جگہ باٹ دی اور ہندوستان میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک numerically inferior اور ایک numerical minority بنا دیا جن کو جب چاہے majority کچھ کہہ سکتی ہے ان کی نام پہ politics کر سکتی ہے اور یہ عجیب کچھ پچھلے دو تین سالوں میں بات ہوئی کہ majority community کو یہ ڈرا دیا گیا کہ ان کو minority سے ڈر ہے پوری دنیا میں minority jurisprudence میں یہ کہا جاتا ہے کہ minority کو majority سے ڈر ہے مگر ہم اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ ہم نے سمجھا دیا اپنے بہومت کو کہ ان کو الپمت سے ڈر ہے مجھے شکایت ہے اس لیے کیونکہ پاکستان کا آئیڈیا نہ صرف علیگر مسلم یونیورسٹی نے رجک کیا ہے بلکہ ہندوستان کی اکثریت نے ہندوستان مسلمانوں کے بہومت نے رجک کیا جو اس پر ووٹ ہوا تھا وہ ان لوگوں کا ووٹ تھا جن کو 1935 کے ادھینیم کے تحت ووٹ دینے کا ادھیکار تھا اور اس میں صرف 11 پرتیشت مسلمانوں کو ووٹ دینے کا ادھیکار تھا ان 11 پرسنٹ میں سے بھی بہت لوگوں نے مسلم لیگ کے خلاف ووٹ دیا تو اس کا مطلب ہندوستان کی ایک بہت بڑی تعداد جو مسلمانوں کی تھی انہوں نے ٹو نیشن تھیوری اور محمد علی جینا آئیڈیا کو ریجیکت کیا اور آج بھی آپ پڑھ لیں منور رانہ کا جو مہاجر نامہ ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کا اس دیش سے جو لگاؤ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور پھر ان لوگوں نے out of their own free will جب ان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ پاکستان چلے جائیں وہ پاکستان نہیں گیا یہ موقع ہندوستان کے ہندوؤں کو نہیں دیا گیا تھا کہ ان کو چوائز دی گئی وہ کوئی ہندیا سے باہر چلے جائیں تو ہندوستان کے مسلمان ہندوستان میں رکے ہیں out of their own free will کیونکہ یہ ان کا مدر لینڈ ہے کیونکہ اس ملک سے محبت کرنا ان کے ایمان کا آدھا حصہ ہے اس ملک کے مسلمان اس ملک کے لیے کوئی بھی sacrifice دینے میں کبھی پیچھے نہ ہٹے ہیں نہ آگے پیچھے ہٹیں گے محمد علی جنہ کی ideology ہندوستان کے مسلمانوں نے reject کی ہے ہندوستان کے مسلمانوں سے نہیں ملتی لیکن ہندو extremism سے ملتی ہے اور ہندو extremism کے جو بہت بڑے بڑے دھرندر ہوئے ہیں ویڈی سوار کر اور ایم ایس گوبلان کر جو one nation one religion one language کے آئیڈیا پر یقین کرتے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان صرف ہندووں کے لیے ہیں ان کی compatibility ہے جنہ کی ideology سے اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ جنہ کا کوئی نقصان اس فوٹو کو ہٹوانے کے بجائے اس کا فائدہ کروا رہے ہیں کہ ایک جگہ سے اس کی تصویر ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی یہ تو ای ایم ایو کی student union تیہ کرے لیکن پورے دیش میں وہ تصویر چھپ گئی اب آئیے اس بات پہ کہ یہ لیٹر علیگر مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو لکھا گیا لیٹر یونین تک نہیں پہنچا وی سی تک بھی کئی دن بعد پہنچا اور اس سے پہلے پریس میں ریلیز ہوا اور اس کے بعد ایک armed attack یونیورسٹی میں trespass کیا گیا یونیورسٹی کی پروپرٹی میں اور جب ان مسکرینٹس کو سٹوڈنٹس نے پولیس کو دیا پولیس نے انہیں چھوڑ دیا مجھے خوشی ہے کہ علیگر کے ڈسٹک مجسٹریٹ نے بہت سمجھداری دکھاتے ہوئے اب ایک مجسٹریل انکوائری اس پہ آرڈر کر دیا اور اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس اپنی سٹرائک کو اس کو ویڈراؤ کریں گے اپنی پڑھائی پر واپس لوٹیں گے اور یہ مددہ کہ وہ پورٹریٹ وہاں سے ہٹائی جائے یا نہ ہٹائی جائے یہ یونین کے پریسیڈنٹ کو بھی ہٹانے کا رائٹ نہیں ہے جب ان کے امتحان ختم ہو جائے یونین کی جنرل باڈی کی ایک مٹنگ بلائے اور اس مٹنگ میں جیسے ہمیشہ علیگر مسلم سٹوڈنٹ یونین کا ایک اتحاس رہا ہے کہ کسی بھی کنٹینشیس مددے پہ وہاں ایک ڈیبیٹ ہوگی جس میں لوگ پارلیمنٹ کی طرح اس کے فیور میں اس کے اگینس میں بولیں گے اور اس کے بعد اس پہ ووٹ ہوگا اور ووٹ میں جو ایمیو سٹوڈنٹ یونین کی جنرل باڈی تیہ کرے ہیں یونیورسٹی میں تو all kind of repulsive ideas should be welcomed یہ تو ایک market place of ideas ہونا چاہیے جہاں پہ debate سے discussion سے ہم سچ تک اور ست تک پہنچیں گے اب میں ذرا سیس مددے پہ آنا چاہتا ہوں کہ محمد علی جنر کے نام پہ یہی ہیدراباد کے پاس گنٹور میں ایک چوک ہے جنر ہاؤز بومبے میں ہے جنر کا بیریسٹر والا سارٹیفیکیٹ کلکٹا ہائی کورٹ میں ہے جنر کی فوٹو پارلیمنٹ میں شیامہ پرساد مکھرجی وغیرہ کے ساتھ بھی مجھے بتائی جاتی ہے سمویدھان سبھا نے دیش کی آزادی کے بعد جنر کی موت پر ان کو بھاؤ بھی نیش دان جلی ارپت کی اور اپنی سموید پاکستان کے لوگوں تک پہنچائی تو یہ کوئی مدہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے چناؤں میں کچھ فائدہ لینے کے لیے پولارائز کرنے کے لیے اور جنہ کو ایک بار پھر سے پاپولارائز کرنے کے لیے یہ مدہ اٹھایا گیا اب یہ میں law کے ایک student کی حیثیت سے examine کرنا چاہتا ہوں issue crowd control پہ ہمارے دیش میں کیا law ہے یہ جو علیگر مسلم یونیورسٹی کے student تھے جو protest کر رہے تھے کہ ان کی فائی آر کی جائے جو protest کر رہے تھے کہ کیوں ان لوگوں نے جنہوں نے یونیورسٹی میں گھس کر دنگا مچایا انہیں پولیس نے چھوڑ دیا ان کے اوپر بے دردی سے لاتھی چارج ہوا اگر کچھ students نے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے تو قانون کا راج ہے رول آف لاؤ ہے ان کو بھی اس کے consequences وہ کرنے پڑیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں ایک لوگ تانترک دیش میں پولیس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ youngsters deal کرتے ہیں تو momentarily کوئی دوسرے چھاتر کو پٹتے دیکھ کر ان کے لیے وہ period at that particular moment reason is not in seat وہ insane ہو جاتے ہیں اور insanity ایک defense ہے ہمارے criminal law میں provoke ہو جاتے ہیں provocation ایک defense ہے ہمارے law میں دیش میں جو crowd control کے law ہیں وہ انگریز وں کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں اس زمانے میں لوگ تنتر نہیں تھا ناغرک demonstrate کرتے تھے دیش کی آزادی کے لیے repressive police laws اور criminal laws بنائے گئے تھے تاکہ لوگ انگریز حکومت کے ورد پردرشن نہ کریں آج ہماری courts نے کہا ہے کہ right to demonstration ہے اگر کوئی government employee ہے اس کو government rules ہے کیونکہ strike fundamental right نہیں ہے لیکن یہ demonstration peaceably ہونا چاہیے شانتی پوروک ہونا چاہیے اس میں arms نہیں ہونے چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علیگر مسلم university کے students صبر کا مظاہرہ کریں گے صبر و تحمل سے کام لیں گے peaceful رہیں گے law کو violate نہیں کریں گے کسی journalist کو کسی photographer کو اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دیش میں law ہے crowd control کا اس law پہ تھوڑی سی میں روشنی ڈال دوں کہ article 141 Indian penal court کا unlawful assembly کو define کرتا ہے کہ پانچ اور ان سے زیادہ لوگ unlawful assembly ہوں گے اگر وہ criminal force سے state government یا central government یا parliament کو overthrow کرنا چاہتے ہیں over off کرنا چاہتے ہیں یا وہ resist کرتے ہیں کسی law legal process کو یا کوئی mischief یا criminal trespass کرتے ہیں اور کیونکہ یہا criminal trespass ہندو یوہ واہنی نے کیا ہے تو وہ unlawful assembly تھے نہ کہ illegal muslim university کے چھاتھ جو کہ protest کر رہے تھے ان کے release کے ورود تو یہ unlawful assembly کا law جو ہے یہ انڈین penal code میں دیا ہے اس میں جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں اگر ان کا common object کوئی illegal کام کرنا ہے وہ سب کے سب جو ہیں اس میں liable قرار دی جائیں گے اس کے بعد section 146 ہے جو روائٹ کو ڈیفائن کرتا ہے دنگے کور کہتا ہے whoever whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of common object of such assembly every member of such assembly is guilty of offense of writing یہاں پہ روائٹ یوہ ہندو واہنی نے کیا ہے نہ کہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے مجھے رگھونات ونائک دھلے کر کا کیس یاد آرہا ہے جس میں ایک پروسیشن ہندوز لے کے جا رہے تھے کچھ میوزک انسٹرومنٹ وغیرہ بجاتے ہوئے ایک مسجد کے سامنے پولیس کو لگا کہ یہاں پہ دنگا فساد ہو سکتا ہے تو پولیس نے روکنے کی کوشش کی پہلے وہ رکے نہیں پھر بعد میں وہ رکے اور پولیس نے اس میں یہ ہولڈ کیا کہ یہ لوگ سب انہوں نے رائٹنگ کا offense کمیٹ کیا ہے اسی طرح اور بھی cases ہیں اور بھی law ہیں کہ 153 ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو punish کرتا ہے any activity which promotes enmity between different groups 153 b ہے کہ دیش کے ناغرک کی loyalty کو doubt کرنا وہ ایک criminal offense ہے اس کے بعد CRPC میں section 129 میں executive magistrate کو یہ power ہے کہ وہ unlawful assembly جو disturbance کر سکتی ہے public peace کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس سے کہے کہ وہ disperse ہو جائے اور اس میں سپریم کو پنجاب این ہائی کوٹ نے ایک بہت اچھا decision دیا تھا کرن سنگ ورسز ہردیال سنگ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تین conditions ہونی چاہیے پہلے یہ کہ وہاں پہ ایک unlawful assembly ہو with the object of committing violence اب یہ بچے جو وہاں protest کرنے گئے تھے یہ وہاں کوئی violence کرنے نہیں گئے تھے second such an assembly is ordered to be dispersed thirdly in spite of such an order the assembly does not disperse تب police جو ہے اس میں آسو gas کا استعمال کرے water cannon کا استعمال کرے اور اگر لاتھی charge تک نوبت آئے تو بہت light proportionate moderate کم سے minimum forces to be used انڈیا کوئی police state نہیں یہ democratic state ہے یہاں police کوئی عام آگری سے نہیں deal کر رہی تھی وہ youngsters سے deal کر رہی تھی students سے deal کر رہی تھی اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ disproporcionate police force use نہیں ہونی چاہیے پر الیگر مسلم university کے students میں یہ کہنا چاہوں گا police کا یہ وہہوار سارے campuses میں ہے جن یو کے سٹوڈنٹ کے ساتھ ابھی دو مہینے پہلے ہو چکا ہے بی ایچ یو کے سٹوڈنٹ کے ساتھ ہو چکا ہے وہاں تو لڑکیوں پہ بھی لاتھی چارج ہوا عثمانی آئی یونیورسٹی میں ہو چکا ہے ارے ابھی cbsc اور ssc کے بچوں کے اوپر ہو چکا ہے تو اس کو کمیون آئیز نہ کریں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس جو ہے وہ بہت ہارش کنڈیشنز میں کام کرتی ہے اکثر انہیں دو دو دن لگاتار بینہ سوئے ہوئے نوکری کرنے پڑتی ان کی سیلریز کم ہیں ان کے پرکس کم ہیں انہیں گھر ان سرویس کنڈیشنز نہیں دیں علی مسلم یونیورسٹی کی اس کنٹرو ورسی سے میں چاہوں گا کہ ہم اپنی پولیس فورس کے خاص طور سے لور پولیس فورس کے سرویس کنڈیشنز پہ ایک نظر سانی کریں ان کو امپروو کریں ان کو ہیومن رائٹس کی ٹریننگ دیں ان کو جیسے جیسے جیوڈیشنی انڈیپیننٹ ہونی چاہیے میرے اپینین میں اسی طرح پولیس فورس بھی پولیٹیکل کنٹرول سے انڈیپیننٹ ہونی چاہیے دیکھئے پولیس نے ہندو یوہ واہینی کے لوگوں کو چھوڑ دیا اس لیے کیونکہ اس کے ادھیکش تو مکھے منطری ہے جو بی جی پی کی سرکار ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل ماسٹرز کیا چاہتے ہیں چاہیں پولیٹیکل ماسٹرز نے ان سے نہ کہا ہو تب بھی ان کو خوش کرنے کے لیے اکثر پولیس اس طریقے کی چیزیں کر دیتی ہے ہم پولیس کو بہت بلیم نہ کریں ڈسٹک اور ہم ایک ایسا پولیس سسٹم بنائیں دھرمویر کمیشن نے جو فرس نیشنل پولیس کمیشن تھا انہوں نے کہا تھا پولیس انڈیا is organized to enforce policy not law ایک rule of law society میں میں سمجھتا ہوں پولیس should be organized to enforce rule of law not policy of the government policies of government will ان کے senior کی حیثیت سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی strike واپس لیں judicial inquiry اور magistral inquiry ہو رہی ہے ان کی یہ fight ان کے teachers بہتر لڑ سکتے ہیں پورے دیش سے اور ودیش وں اس لیے آپ اپنا دھیان پڑھائی پہ دیں اپنے exam دیں اور جیسا میں کہہ چکا ہوں اس controversial question کو general body میں رکھ debate کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو legal awareness web series کا یہ ویڈیو پسند آیا تو میری آپ سے request ہے کہ آپ legal awareness web series law کو subscribe کریں بہت شکریہ